بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ ہسی خوشی زندگی گزارے ہوں گے اور میری ویڈیو کا انتظار کہہ رہے ہوں گے تو اب آپ کی انتظار کی گھڑیاں ہوئی ختم اور میں لے کر آگئی ہوں بہتی مزیدار قسم کی بریڈ پوڈنگ اور جو کہ بغیر اون کے بھی آپ گھر میں اچھی طرح کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کو انجائے کر سکتے ہیں اور یہ بہتی ایزی ہے اور اس میں بہت زیادہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو آسانی کے ساتھ آویریبر نہ ہوں بلکہ عموماً اس کی جو چیزیں ہیں وہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں اور یہ بہتی کوئی کہنا آسانی کے ساتھ بن جاتی ہے اور اگر آپ کے اچانک مہمان آرہے ہیں اور آپ کے سمجھ نہیں آرہا کہ ہم کیا میٹھا بنائیں تو آپ اس کو بنا کر ان کو سرپ کر سکتے ہیں بہتی ایزی اور آسانی کے ساتھ یہ تیار ہو جاتی ہے اور اگر آپ کے پاس آوان نہیں ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو چولے کے اوپر بھی بتا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اور بہتی سوفٹ، فلفی، کریمی ٹائپ کی یہ بریڈ پوڈنگ بنتی ہے جو کہ بڑے اور بچوں دونوں کو بھگ پسند آئے گی تو چلے آئے ہم بنانا شروع کرتے ہیں اپنے مزے دایا قسم کی بریڈ پوڈنگ تو بریڈ پوڈنگ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے تین ہیں سلائس بریڈ کے اور اگر آپ ڈے اورڈ بریڈ یوز کریں گے تو زیادہ بیسٹ ہوگا اس کے لیے اور اگر آپ کی چھوٹے ہیں تو آپ چار بھی یوز کر سکتے ہیں اور دو لارڈ سائز کے اندے ہیں اور ہاف کپ ہمیں چینی چاہیے اور ٹو ٹی بل سپون کے قریب ہمیں پانی چاہیے فائف ٹو سکس ٹی بل سپون کے قریب ہمیں کنڈس مل چاہیے یہ آپ اپنے حساب سے جس کر سکتے ہیں اور ون انا ہاف کپ کے قریب ہمیں ملک چاہیے اور ون ٹی سپون کے قریب ہمیں چاہیے ونیلا ایسنس تو یہ تھی تھوڑی سی چیزیں جو ہمیں چاہیے تھیں بریڈ پوڈنگ کے لیے اب ہم سب سے پہلے بریڈ کے جو براؤن پارڈ ہے اس کو الگ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کے چھوٹے پیس کر لیں گے رفلی اس کے چھوٹے پیس کر لیں گے کوئی چھوٹے بڑے ہو کوئی مزاکہ نہیں ہے کیونکہ اس کو ہم چاہ پر میں چاہ پ کریں گے اس کے بعد اور اس کو ہم بنا دیں گے بریڈ کرمز کی طرح جیسے بریڈ کرمز ہوتے ہیں اور یہ ہمارے بریڈ کرمز ریڈی ہو گئے ہیں اس کو اب ہم فلال سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور ایک دوسرے بول کے اندر جو ہمارے انڈے ہیں اس کو ہم پھیٹ لیتے ہیں اور اس کو بھی پھیٹنے کے بعد ہم فلال سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اب ایک پتیلی کے اندر ہم اپنا کیرامل تیار کر لیتے ہیں اسپون کے قریب پارنگ ڈالیں گے اور اس کو اس وقت تک پکائیں گے جب یہ ہلکا کلڈن کلر کا ہو جائے گا اور اس کو میں مسلسل چلاتی بھی رہوں گی اور خیال رہے کہ بہت زیادہ اس کو ہمیں ڈاٹ نہیں کرنا کیونکہ جب ہم اس کو چولے سے ریموو بھی کر دیتے ہیں تو چینی جو ہے بعد میں بھی پکتی رہتی ہے تو بس جیسی یہ ہلکی سی کلڈن ہوگی ہم اس کو چولے سے اتار لیں گے اور یہ پیارا سا اس میں کلر آ گیا ہے کرمل کر کے اب جس بال میں بھی آپ اس کو بنائے تو اس بال کو تو تھوڑا سا اویل لگا کر اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو مال میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا پھیلا دیں گے اور اس کو فنال ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اب ہم اس کی پوڈنگ تیار کر لیتے ہیں تو اس کی پوڈنگ کے لیے ایک پتیلی کے اندر ہم ڈالیں گے دودھ اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے کنڈیس ملک اور دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو ہم اس وقت تک پکائیں گے جب اس میں بوائل آنا شروع ہو جائے گا اب اس میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب میں چولا بند کر دوں گی اور اس کو ہم چولے سے اتار لیں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ونیلا ایسنس اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور دودھ کو ہم تھوڑا سا تھنڈا بھی کر لیں گے میں ویسکی مدد سے اس کو مکس کر رہی ہوں تاکہ دودھ ہمارا تھنڈا ہو جائے اب جو ہم نے انتے پھیٹے تھے اس کو ہم ہاستہ استک کر کے اس میں شامل کرتے جائیں گے اور ساتھ اس کو اچھی طرح سے ویس پکاتے رہیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی لمس نہ بنے اس کے بعد ہم اس کے اندر ملا دیں گے بریڈز کرمز جو ہم نے بنائی تھے اور اس کو ہم ساتھ ساتھ وکس بھی کرتے رہیں گے تاکہ بریڈز کرمز اچھی طرح سے دودھ میں مکس ہو جائے اب یہ ہمارا اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کو اس میں ڈال دیں گے مول کے اندر جس میں ہم پودنگ تیار کر رہے ہیں اگر آپ اس کو اوون میں تیار کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو اوون میں 354 انہیر ہے پہ بیک کر سکتے ہیں نیچے پانی کی ڈیش میں رکھ کے اس کے اوپر آپ اس کو بیک کر سکتے ہیں میں اس کو چولے پہ بنا کر آپ کو دکھا رہا ہوں تو اس لئے ہم اس کو فائل سے کور کریں گے اس طرح کر کے اور ایک بڑی پتیلی کے اندر میں نے پانی لیا ہے اور اس کو میں نے تھوڑا گرم کر لیا ہے اور اس کے اندر کوئی سا بھی آپ سٹینڈ رکھ سکتے ہیں جس کے اوپر آپ پڑنگ کے جو باول ہے اس کو رکھ سکے اس کے اوپر اس کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے اور اس کو میں تقریباً پیتانیس منٹ تک پکاؤں گی سٹیم دوں گی اب اس کے فورٹی فائف منٹس ہو گئے ہیں اب ہم کور ہٹا دیں گے اور جو فائل پیپر ہے اس کو بھی ہم ہٹا دیں گے اور جو ہمارا پڑنگ باول ہے اس کو بھی ہم نکال دیں گے اگر آپ ریلی میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ پڑنگ ریڈی ہو گئی ہے یا نہیں تو آپ اس کے اندر ٹھوٹپک ڈال کر ٹیک سکتے ہیں اگر وہ کیلئے راج ہے تو اس کا ملب ہے پڑنگ تیار ہے اب میں اس کو نکال لوں گی سٹیم سے اور اس کو ہم فلپ کر دیں گے جس ڈش میں بھی آپ کو سرف کرنا ہو اس ڈش کے اوپر آپ اس کو فلپ کر سکتے ہیں اور یہ ہماری کیرامل پیٹ پڑنگ ریڈی ہو گئی ہے تو اس کو فریج میں رکھے تھنڈا کر کے بھی کھا سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو زیادہ فینسی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آئس کریم یا ویپنگ کریم بھی ڈال کر اس کو سرف کر سکتے ہیں یا اس کو ایسے بھی انجوائے کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار ملائم اور آپ کے موہ میں یہ میلٹ ہو جائے گی اور جب آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کے اندر ہم نے بریڈ ملائی ہے اور بعض دفعہ ہم بریڈ خریدتے ہیں اور کافی بچ جاتی ہے تو اب آپ اس کو ویسٹ نہیں کریں بلکہ اس کو آپ بریڈ پڈنگ میں استعمال کریں اور مزید لے لے کے کھائیں اور دوسروں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے اس کے اندر بریڈ ملائی ہے اور یہ بچوں دونوں کو ضرور پسند آتی ہے آپ اس کو بچوں کی گیرے وغیرہ میں بھی بنا سکتے ہیں اور اپنی شام کی چائے کی پارٹی وغیرہ میں بھی بنا سکتے ہیں یا جب کبھی آپ کا کوئی مزید آئے قسم کا جلدی سے آسانی کے ساتھ تیار ہو جانے والا میٹھا کھانے کا دل چاہے تو اس بار آپ اس کو ضرور بنائیں اور جب بھی آپ اس کو بنائیں تو مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو کیسی لگی یہ بریڈ پڈنگ اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمیٹس کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نیو ریسی پی کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ دوسرے لوگ پیس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اگر آپ چھوٹی چھوٹی بال میں بھی بنانا چاہیں تو آپ اس کو چھوٹے چھوٹے بال میں انٹیجولی بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار قسم کی سوفٹ مولائم سی بریڈ پڈنگ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور آپ نے دیکھا یہ کتنی جلدی آسانی کے ساتھ تیار ہوئی ہے اور آپ کو اون کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو پتیلی میں بھی بنائیں اور اگر چاہیں تو اون میں بھی تیار کر سکتے ہیں اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں پھر ملوں گی نیک ڈش کے ساتھ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں مزید رحمتیں برکتیں نازل کرے اور آپ لوگوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اللہ حافظ